السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ تعالیٰ سورہ حج میں لوگوں کی ایک کٹیگری کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ لوگوں میں سے ایک کٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی ایک کنارے پر رہ کے عبادت کرتے ہیں یعنی ایج پر عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَا النَّبِي اگر ان لوگوں کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی خیر کی بات پہنچتی ہے تو بڑے مطمئن ہوتا ہے بڑے سیٹ چل رہا ہوتا ہے یعنی دین جب تک ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے دین جب تک ان کے ساتھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے وہ دین کے ساتھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْحُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور اگر ان کو کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو اپنے مو کے بل پھٹ جاتے ہیں یعنی دین سے پھٹ جاتے ہیں دنیا بھی خسارے میں ہوتی ہے دنیا میں بھی لوس ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی لوس ہوتا ہے اور یہ آخرت کا لوس بڑا واضح لوس ہے اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کیٹیگری اس کیٹیگری کو ذرا سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو انیلائز کریں کہ شاید ہم اس کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتے بیسکلی اس آیت کا میسج یہ ہے کہ ایک انسان جب تک دین مس کو مزا آ رہا ہے جب تک دین کی وہ عمال دین کی وہ ایکشنز جو اس کے مزاج کے مطابق ہے جو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے جو کرنے میں اس کو مزا آتا ہے تو وہ تو کر لیتا ہے لیکن جہاں دین اس سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے جو اس کی خواہشات کے مخالف ہو جو اس کے خواہشات کے مطابق نہیں ہو جس میں اس کو پریشانیات تکلیف ہو یا جب کوئی مصیبت آتی ہے اس کو دین کی وجہ سے یا ویسے بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو دین سے پھر جاتا ہے وہ عمل نہیں کرتا یعنی دین پر چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی لائف سیٹ جا رہی ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے دین کی وجہ سے کوئی جہاد کرنا پڑ جاتا ہے کوئی گناہ کوئی حیبٹ چھوڑنی پڑ جاتی ہے وہاں پہ وہ ہاتھ روک لیتا ہے تو یہ تو اپنی خواہشات کی پھر بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ سور بکرہ میں ابتدائی آیات میں جہاں منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں منافقین کی مثال دے کے یہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَضْلَمْ عَلَيْنْ قَوْمُمْ یعنی منافقین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ دین پر چل رہے ہوتے ہیں وَإِذَا عَضْلَمْ عَلَيْنْ جب کوئی مسئیبت اور تکلیف یعنی جب کوئی تاریخی آتی ہے قوموں کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم شاید ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سوسائیٹی میں ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بہت زیادہ دیندار نہیں ہونا بہت زیادہ دیندار کو وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا فنڈیمنٹلسٹ نہیں ہونا بہت زیادہ ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھی نماز پڑھ لو یا ٹھیک نماز پڑھ لو it's good اور روزے رکھ لو fine لیکن دوسروں کو چھیڑو نہیں don't call people towards توہید this is controversial just mind your own business یہ ساری چیز تھوڑا سا دین پر آؤ ڈاڑی رکھنا no 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 this would make you a mall bee یہ آپ کو mall bee بنا دے گا اتنا زیادہ شدید نہیں ہوتے پتا ہے دین میں تو یہ وہی ہے کہ جہاں تک جہاں تک دین آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے وہاں تک عمل کیا جہاں کوئی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی دین کی یا دین آپ کی خواہشات کی مطابق آ رہا ہے خواہشات کے مخالف آ رہا ہے تو وہاں آپ پیچھے اٹھ گئے کھڑے ہو گئے وہیدہ اسلام آلہین قوم ہوں کھڑے ہو گئے آپ تو یہ انسان اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں نہ کہ دین کی کیونکہ اصل تو اس کی خواہشات ہے نا جس کی بنیاد پر اس نے دین کو لائے ہوئے تو دس ایٹیٹیوڈ یہ ایٹیٹیوڈ آج ہم لوگوں میں کومنلی دیکھتے ہیں مثال کے طور پر لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے کچھ لوگ ایسے ہم نے دیکھیں لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے بعد جماعت نماز کھڑی گونے سے پہلے بھی آ جائیں گے کیونکہ نماز کے فورن بعد جو ہے وہ انہیں جوگنگ کے لیے جانا ہوتا ہے یا ایکسرسائز کرنے جانا ہوتا ہے یا جوپ پہ جانا ہوتا ہے لیکن اثر کی نماز وہ پڑھیں گے ہی نہیں یا پھر بنکل آخر وقت میں پڑھیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کاروبار پیک پہ ہوتا ہے اس وقت بزنس جو ہے وہ بزنس ڈیلنگز بہت چل رہی ہوتی ہیں تو what is this مطلب because فجر was easy very easy for you and it was very convenient for you کیونکہ وہ آپ کے جوگنگ ٹریک کے راستے میں بڑھتی تھی تو you offered it آپ نے نماز پڑھ لی لیکن چونکہ اثر کی نماز آپ کے بزنس سے contradict کر رہی تھی آپ کے بزنس کو روک رہی تھی تو وہ آپ وہاں پہ رک گئے تو ہمیں یہ attitude بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرُونُ الْمُبِينَ یہ بہت واضح خسارہ ہے اور یہ انسان کی خواہشات کی پیر اگرچ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کو فالو کر رہا ہوں وہ دین کو فالو نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنی خواہشات کی پیر بھی کر رہا ہے موسیقی